اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بدرڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالا کا فیس بک لائیو یہ وہ مقام ہے جی جی ٹی روڈ پر پرانا ریلوے سٹیشن آپ ساروں کو پتا ہوگا سارے شہردار ہیں سارے جانتے ہیں یہ کیا لوکیشن ہے پرانے ریلوے سٹیشن کے باہر میں کھڑا ہوں پچیس لاکھ کی عبادی کا شہر ہے گجرانوالا اور یہاں ایک جو سیول آسپیٹل تھا اس کو مرمت کے نام پر پچھلے تقریبا دو ماہ سے یا اس سے بھی زائد عرصہ ہو چکا ہے بند کر دیا گیا ہے آج احتجاج کی کال تھی سیس بک پہ جو کی بورڈ وارئرز ہیں جو فیس بک کی مجاہدین ہیں وہ بہت شور مچا رہے تھے کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ کال دیں احتجاج کوئی نہیں کرتا کوئی سیاستان آگے نہیں لگتا کوئی رہنماء آگے نہیں لگتا تو آج اس حوالے سے کال تھی کہ نکلیں باہر اور اپنا حق مانگیں اس گورمنٹ سے کہ کیوں سیول آسپیٹل کو مرمت کے نام پر بند کر دیا گیا ہے اور اسے ادھر سے تقریبا تیرہ سے پندرہ کلو دور مسافت گوندنا والا کھاؤں میں شفت کر دیا گیا ہے تو یہ کتنا کراؤڈ آیا ہے کتنے لوگ اپنا حق لینے کے لیے نکلے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ کے سامنے ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پچیس لاکھ کی عبادی ہے اس شہر کی اور وہ ہسپتال جو سیول ہسپتال ہے وہ تقریبا دو ڈائسو بیٹس پات جو مشتمل ہیں وہ بند ہے اس کے لیے آج مظاہرہ تھا اس کے لیے آج پاور شو کرنا تھی اس کے لیے آج اپنا حق مانگنا تھا کہ ہم جو ہیں اتنے مجبور اور بے بس اور بے قص رہی ہیں کہ اپنا حق نہ لے سکیں لیکن فیس بک پہ خالی کھولی نعرے دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہونے لگا تھا کہ واقعا تا یہ قوم یہ گجران والا کے عوام یہ جنہیں پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے جنہیں شہزوروں کا شہر کہا جاتا ہے یہ واقعا تا اتنے بے قص اور لاچار نہیں ہے یہ نکلیں گے لیکن وہ کتنے نکلے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں محض گنتی کے چند افراد ہیں گنتی کے چند افراد ہیں جو کہ ہاتھوں کے انگلیوں کے پوروں پر گنے جا سکتے ہیں کہ کتنے افراد جو ہیں وہ اپنا حق مانگنے نکلے ہیں اور ان میں بھی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو جو ایک دفعہ پھر فرنٹ فوٹ پر لیڈ کر رہے ہیں ان میں ہمیں فرقان عزیز بٹ اور ان کے ساتھ جو ان کے لوگ ہیں وہ ہی ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ ایک دفعہ دوبارہ سے شہریوں کے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور اس مسئلے پر آواز اٹھا رہے ہیں اگر کسی عام شہری کی کسی لے مین کی بات کی جائے تو وہ تو کمز کم ہمیں یہاں پر نظر نہیں آرہا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر یہاں یہ جتنے بھی یہ گزرنے والے ہیں جتنے بھی راگیر ہیں اگر میں ان میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھتا ہوں کہ یار وہ ہسپتال یہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے تو وہ بندہ ضرور ڈوممنٹ کو کوسے گا انتظامیہ کو کوسے گا حکومت کو کوسے گا لیکن جب چون ہی طور پر ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ ڈوممنٹ کے یا انتظامیہ کے اس عمل کے خلاف باہر نکلیں گے احتجاج کا حصہ بنیں گے احتجاج کی کال پر لبائک گئیں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ سبان گنگ ہو جائے گی اس کے موں سے لفظ ادا نہیں ہوں گے یہ معذرت کے ساتھ چاہت میں آج بہت ہی سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یقین جانئے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہم لوگ جو ہیں وہ چناسوں کے پیچھے آواز اٹھانا بہتر سمجھتے ہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں بہتر سمجھتے ہیں تو پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہ بڑی اچھا وہ مشہور و معروف ایک شعر ہے جو علی محمد خان نے اسمبلی میں بولا تھا جس کے بارے میں جس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یق جا اس قوم کا حاکم ہی پھر اس کی سزا ہے تو ان الفاظ کو تھوڑا سا میں تبدیل کروں گا اور میں یوں کہوں گا کہ اگر گجران والا کے عوام جو ہیں اس ہونے والے ظلم پر بھی باہر نہیں نکلتے اپنا حق لینے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر جو ہو رہا ہے یہ ان کی سزا ہے یہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ جیسا ہو رہا ہے بہت بہترین ہو رہا ہے یہ جب ان میں سے جب کوئی کسی کو ایموجنسی جو ہے وہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اور رات کے آخری پہر جب اسے جی ایم سی میڈیکل کالیج یا گجران والا میڈیکل کالیج جو کہ گندلہ والا گاؤں میں ہے وہاں جانا پڑے گا اور وہاں پہنچ کر بھی جب ڈاکٹرز کی جانب سے یہ خدا نخواستہ کہہ دیا گئے گا کہ آپ کچھ دیر پہلے پون جاتے تو آپ کے مریض کی جان بچائی جا سکتی تھی تو اس وقت جو ٹسوے بہائے جائیں گے اس وقت جو آنسو بہائے جائیں گے اگر وہ آنسو جو ہیں وہ آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا وہ آپ کو آپ بہانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھروں سے نہ نکلیں پھر آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں پھر آپ جو ہے وہ اپنا جو آرام ہے اسے مقدم جاننے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ آپ کو آپ کا ہسپتال آپ کے گھر کے قریب ہی ملیں اور آپ کے عزیزوں کا بروقت جو ہے ان کو اگر وہ کسی جانکنی کی حالت میں ہوتے ہیں تو انہیں بچایا جا سکے تو آپ کو آج باہر نکلنا تھا آج آپ کو باہر نکل کر اپنا احتجاج اپنا حق جو ہے اسے لینے کے لیے باہر نکلنا تھا لیکن کتنے لوگ باہر نکلے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ 25 لاکھ کی عبادی ہے اس سہر کی 25 لاکھ 2.5 ملین یہاں کی عبادی ہے اور اپنا حق لینے کتنے لوگ یہاں باہر نکلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن جتنے یہ جو آپ اپنے کیمرے اپنے موبائل سکرین پر جیف اور گجناوالا کے توسط سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی لوگ نکلے ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کم از کم یہ انہوں نے اپنا حق احتجاج جو ہے اس کو استعمال تو کیا ہے آواز تو بنے ہیں آواز تو اٹھائی ہیں شاید یہ لوگ ہی بارش کا وہ قطرہ ہوں جس کے بعد ایک سلاب امڑ آئے یہ کیونکہ امید جو ہے وہ نہیں چھوڑی جا سکتی امید جو ہے اس پر دنیا قائم ہے لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جسے ہم پہلوانوں کا شہر کہتے ہیں کہ جسے ہم شہسوروں کا شہر کہتے ہیں وہ پہلوانوں کا شہر وہ شہسوروں کا شہر صرف کھانے پینے سے ہی رغبت رکھتا ہے کھانے پینے میں ہی وہ آگے ہے اپنا حق لینے میں احتجاج کرنے میں سیول ہسپتال کی بندش کے خلاف کوئی بھی عام لیمین میں یہ کہوں گا کہ نہیں باہر نکلا ماں سوائے فرقان عزیز بڑ اور ان کے جو ان کے ساتھ دوست ہیں جو ساتھ شماتے اسلامی والے ہیں وہ ایک دفعہ پھر لوگوں کی آواز بنے ہیں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ باہر نکلے ہیں لیکن عام آدمی عام لیمین یہاں اپنا حق لینے کے لیے باہر نہیں نکل سکا دمازد کے ساتھ جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے ایسے ہی ہونا ہے یہاں مرید کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم کوشش کریں گے کہ فرقان عزیز بڑ صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بڑ صاحب علیکم اسلام بڑ صاحب مایوس نہیں ہوتے الحمدللہ ہم مایوسی کو گناہ سمجھتے ہیں اس لیے مایوس نہیں ہوتے ہم غریب مظلوم عوام کی جنگ لڑے اس لیے ہم مایوس نہیں ہمارے ہاتھ میں جماعت اسلامی کا جنگ ہم اس لیے مایوس نہیں کونسی غریب عوام کون سے مظلوم عوام ہسپتال صرف آپ کا تو نہیں ہے ہسپتال یہ ساتھ آپ کے جو کھڑے بندے ہیں صرف انہوں نے تو نہیں جانا پچیس لاکھ آباتی ہے گجرہ والا کی اور ماسوائے پھر وہی گنے چنے افراد ہیں کیا کہیں گے کیوں مایوس نہیں ہوں رہے دیکھیں جی پہلے تو بات یہ ہے کہ ہاسپتال پہ جو عوام میں مشکلات ہیں اس کا صرف غریب آدمی کو اور غریب آدمی کی درد رکھنے والی جماعت وہ صرف تڑپ ہے تکلیب ہے باقی سب کا کنہ ہاسپتال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے جماعت اسلام نے غریب عوام کی جدو جہد کر رہی ہے ان کی جنگ لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو رلیف فراہم کرے گی اس ہاسپتال کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم واپس لائیں گے بحال کروا کے تم لیں گے عوام کو رلیف دے کے تم لیں گے انشاءاللہ سیاست دان میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات بجاہا ہے نہیں نکلا کوئی آپ کی جماعت غریبوں کی خیر کھا ہے شکریہ آپ کا کہ آپ نکلے ہیں لیکن وہ غریب کدھر ہے جس میں اس ہاسپتال میں جانا ہے وہ بھی تو باہر نکلے وہ کیوں سویا ہے سویا نہیں ہے غریب غریب آدمی کے پاس تو دو وقت کی روٹی نہیں اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے وہ غریب آدمی دن راتے کر رہے پر اس کی پوری نہیں پال نہیں بٹاپ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یہ کوئی شکلوں سے عمرہ یا اشرافیہ نہیں لگ رہے کیا ان کے پاس دو وقت کی ڈھوٹی ہے جو اپنا حق مانگنے نکلے ہیں یہ اپنا حق مانگنے ہیں یہ جماعت اسلامی والے ہیں یہ عوام کی حقی جدوجہد کر رہے اس لئے میدان میں ہیں متاثر تو یہ بھی ہے ان گدلی بینگی کر دی گی گیس بینگی کر دی گی اللہ تللہ اکمرانوں کے عوام پر بوئی ڈال دیا گیا پھر بھی جماعت اسلامی کے کارکنان عوام کی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے عوام کو رلید دیں گے ہم بھیگ نہیں مانگتے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں حق دو ہمارا ڈی ایس کیو آسپیٹل ہستہ بستہ آسپیٹل آپ نے مرمت کے نام پر بند دیا اور عوام کو ضلیل اور رشوہ کر دیا اور آپ نے جو وعدے کیے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے آج تک وہاں پر عمل نہیں ہوا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فلپو اور ڈی ایس کیو کو بحال کیا جائے اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ماہ رمضان کے وجہ سے آپ کو ڈیل دے رہے ہیں عید کے بعد تمہادم مسکلندر ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ ہم عوام کی حقوق کی جتوجہد چاری رکھیں گے اور عوام کو رلیف فرام کروا کے دم لیں گے بھائیان بارٹ صاحب کے تو ہو سکتا ہے کوئی سیاسی مقاصد ہو کوئی وہ چونکہ سیاست سے وہ وابستہ ہیں دیکھنے والے کہہ سکتے ہیں جی انہوں نے کوئی مائلیج لینا ہے یہ ساری کیمپین سے آپ ایک عام آدمی ایک عام لے مین آپ کیوں نکلے ہیں آپ باقی تو نکلے نہیں ہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں جی غریب عوام کے لیے شب سے پاکستان بنیا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ صرف ایک ہی جماعت غریبوں کے لیے دلتی ہے اس کا نام ہے جماعت اسلام جس کے سابقہ امیر تھے اس راجلہ صاحب اب جس کے امیر بنے ہے حافظ نعیم رومان صاحب تو ہم غریب کا حق دلوانے کے لیے ہر قسم کی جت و جیت کریں گے ان کو حق دلوا کے رہیں گے انشاءاللہ یہ جو ہوسپیکل کا مسئلہ ہے انشاءاللہ مکان بائی نے جو بات دیا غریب کے بعد انشاءاللہ ادھر بہت بڑا درنا دے گے اور انشاءاللہ اپنا حق غریب کا ہاتھو واپس لے کریں جی ناظرین آپ نے یہ لوگوں کی بات دیکھی بات جانی جس میں یہ چند وہ لوگ ہیں جی یہ مٹھی بار وہ لوگ ہیں جو کہ اس اسپطال کے لیے اس اسپطال کی بندش کے خلاف اور اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں جی ٹی روڈ پر پرانے ریلوے سٹیشن پر جو ہے وہ آئے تھے جو کہ آپ نے دیکھا اور پچیس لاکھ کی آبادی میں اتنے ہی لوگ صرف اگر اپنا حق مانگنے کے لیے نکلتے ہیں یا نکل سکتے ہیں جو پچیس لاکھ آبادی ہے اس میں ماں سوائے ان دس پندرہ بیس لوگوں کو چھوڑ کر واقعوں پر جو ہے وہ انہ لیلہ ہی پڑھ لینا چاہیے کہ وہ ان کی بھلا سے کہ انہیں ان کا حق ملتا ہے نہیں ملتا اسپطال واپس آتا ہے نہیں واپس آتا ہاں انہیں تب برک پڑے گا جب کوئی ان کا پیارہ اللہ نہ کرے اسے اسپطال کی ضرورت پڑے گی اور وہ پھر جو ہے وہ اس فیسلیٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جو کہ اس کے گھر کے قریب یا شہر کے این وست میں منیر چونک میں واقع ہے بلکہ اسے گجران والا میڈیکل کالیج جو یہاں سے تقریباً تیرہ سے پندرہ کلومیٹر کی مصافت پر ہے وہاں جانا پڑے گا اور یہاں میں انتظامیہ کو دوش جو ہے وہ ٹھیک ہے بنتا تو ہے ان کا بھی انہیں جو دینا چاہوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام جو ہیں گجران والا کے وہ بھی کلی طور پر ذمہ دار ہیں کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی اگر اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ باہر نہیں نکلتے تو جو لوگ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر باہر نہیں نکلتے جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے وہ پھر محض جنازوں پر ہی آوازیں اٹھایا کرتے ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھایا کرتے تو یہ اس شہر کا علمیہ کہہ لیں یا اس شہر کے جو پچیس لاکھ عوام ہیں آپ اس کا علمیہ کہہ لیں کہ یہاں پر جو ہے زیادتی 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 جو ہے وہ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ گجران والا کے ساتھ لیکن گجران والا کے پہلوان لسی پی کر سو رہے ہیں گجران والا کے شہر سور جو ہیں وہ کھاپے کھا کر سو رہے ہیں یہاں پر میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ باقی کے جو سوشل میڈیا اور مینشریم میڈیا ہیں انہیں بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارہ خدارہ خدا کا واسطہ ہے کہ باہر نکلو یار یہ کھاپوں سے باہر نکلو یہ ان کھانے پینے کی چیزوں سے اور ان کھانے پینے کے وی لاک سے اور بند کرو گجران والا کو پریٹینڈ کرنا کہ یہ صرف خوابوں کا شہر ہے اور بھئی یہاں پہ جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی آواز بلند کرو یہاں پر جو ایشیوز ہیں انہیں بھی اجا کر کرو تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک یا ارفابیں اختیار تک جو ہے وہ آواز پہنچائی جا سکے میں یہ آپ کو وائیڈ اینگل صرف اس وجہ سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ پچیس لاکھ کے شہر میں ڈی ایش کیو کے مسئلے کو لے کر کتنی جو عوام ہیں وہ باہر نکلی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ صرف انتظامیہ کا کوئی اس میں ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا ہم لوگ خود بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے چونکہ ہم اپنا حق لینا اپنا حق مانگنا نہیں جانتے لیکن اس کے ساتھ انتظامیہ کو بھی یہ کہہ کر بریوز ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا اور یہاں پر میں کمیشنر صاحب نوید حیدر شرادی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ تو شہردار تھے آپ تو اس گجرانوالا سے ہی رہنے والے ہیں گجرانوالا سے ہی بلونگ کرتے ہیں آپ کی غیرت کہاں گئی آپ کا جذبہ ایمانی کدر گیا آپ نے وعدہ کیا تھا آپ کے نیجے جو رجیم موجود تھی جو ڈی سی موحل صاحب موجود تھے انہوں نے کہا تھا چیف اور گجرانوالا کے ہی سوال کرنے پر اور بارہا آواز اٹھانے پر آپ نے کہا تھا کہ آپ دیکھئے گا کہ فروری کی فلا طریق کو جو ہے وہ ڈی ایچ کیو واپس آ جائے گا کدر ہیں آپ کے باتیں وہ خالی خولی نعرے جو آپ لگا رہے تھے وہ کیا بنا ان کا تب بھی ہم نے ہی نعرہ مستانہ بلند کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ چھوٹے ہیں آپ کی باتیں لغو ہیں آپ کی باتوں میں کسی بھی قسم کی کوئی صداقت نہیں تو تب آپ نے بڑا للکرا مار کر بڑا للکار کر کہا تھا کہ نہیں آپ دیکھئے گا آپ صرف پراپوگینڈا کر رہے ہیں یہ ہسپتال پلان طریق کو واپس آئے گا کمیشنر صاحب آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے ہے اب آپ کو جواب دے ہونا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ کہاں گئے آپ کے باتیں کہاں گئے آپ کی کھوکلی باتیں اور کیوں کر آپ کی باتوں پر جو ہے وہ ہم یقین کریں کہ جب آپ کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو ہم عوام جو ہے اس پر یقین کرنے یا ہم بطور میڈیا پرسونل اس پر یقین کرنے کہ جی ڈی سی صاحب یا کمیشنر صاحب جو برمارے ہیں بھائی نہیں اس طرح ہوگا بلکل غلط بلکل چھوٹ میں کم از کم نوید حیدر شرازی صاحب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ گجناوالا کے عوام تو ہے ہی آپ کا شمائن میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ آپ بھی گجناوالا سے بلوم کرتے ہیں اگر گجناوالا کے عوام کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں پنجاب کومنٹ کی طرف سے بھی زیادتی ہوگی انٹیرم جو سیٹ اپ گزرے ہیں انہوں نے بھی کوئی زیادتی کی ہوگی لیکن اس میں جو سب سے زیادہ حصہ ہے وہ آپ کا ہے کیونکہ آپ نے اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنے شہر کے لیے اس مسئلے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی شاید آپ کسی اور چیز کی چکا چون میں مقتلا ہیں اور میرے پاس الفاظ رہی ہیں کہ میں آپ کے متعلق اور اس شہر کے عوام کے متعلق کچھ کہہ سکوں تو لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ کہ اگر پچیس لاپ کے شہر کے لیے اپنے ریج کی استثال کی بندش کے لیے صرف اتنے ہی لوگوں نے نکلنا تھا تو پھر انہ للاہ و انہ الیہ راجیون ہی میں پڑھنا چاہوں گا اس شہر کے عوام کے لیے اور اس شہر کے لیے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ